گاندربل پولیس نے کچھ دن قبل تین اوجی ڈبلی اوور کروں کو گریپ تار کر کے ان کے قبضے سے باری مقدار میں اسلاح اور گولہ بارود برامت کیا اس بات کا انکشاف آج ایک پریس کانفرنس کے دوران گاندربل کے ایس ایس پی خلیل احمد پوسٹوال نے کیا انہوں نے کہا ہے کہ چھے اکتمبر کو بی جے پی کے نائب صدر گولام قادری پر حملہ میں ملوث جو افراد تھے ان میں تین کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور ان سے پوچھتاش کے دوران باقی لوگوں کی شناکت کی جائے گی ایس ایس پی نے کہا ہے کہ یہ تینوں سیکیورٹی گار کا کام کرتے تھے اور جنوبی کشمیر میں ملٹنڈو کے ساتھ رابطے میں آئے تھے اور حمزہ حزبی فیس بک پیج پر ملٹنڈو کے ساتھ رابطے میں تھے انہوں نے کہا ہے کہ ان تینوں کا ارادہ تھا کہ یہ گاندربل میں سیاسی لیڈران پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے مگر این وقت پر ہم نے سی آر پی ایف آرمی اور دیگر فورسز کی مدد سے ان کو پکڑ لیا اور ان کے قبضے سے باری مقدار میں اصلا اور گولہ بارود برامت کیا ایس ایس پی نے مزید کہا ہے کہ اس طرح کی کاروائی جاری ہیں اور مزید گرفتاریوں کی توقع ہے کشمیر کراؤن کے لیے گاندربل سے سابق علیہ سابق کی یہ خصوصی ریپورٹ آپ سبی کم ہیں یہاں ویلکم کرتا ہوں ایک ایمپارٹنٹ ایشو جو آپ کے نوٹس میں لانا ضروری ہے کہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا سکس اکٹوبر کو گاندربل میں ایک بی جے پی کے وائس پریزیڈنٹ پر مسٹر راثر پر اٹیک ہوا تھا ملٹنٹس کی طرف سے اور جو ٹیرریسٹ نے اٹیک کیا تھا اس میں انفرچونیٹلی ہمارا ایک جوان شہید ہو گیا تھا پٹ اس کا ایکٹا بریوری جو کہ ساری پولیس کو گرب ہے اس میں اس میں ملٹنٹ آنسپارٹ اس نے مار دیا تھا اور اس کے ساتھ ہمیں اس سمیں انسپیکشن آف سین آف کرائم اور باقی چیزوں سے یہ لگا کہ ایک اور ملٹنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں اس کے بلیڈ ٹریلز قریب تین سے چار کلومیٹر تک دیکھے تو یہ اوبر کے آیا کہ ایک اور ملٹنٹ زکمی ہوا دو ملٹنٹس کی طرف سے اٹیک کیا تھا ایک مارا گیا اور ایک وہاں سے انجورٹ کنڈیشن میں باغ نکلا فردر جو مارا گیا ملٹنٹ اس کے ایڈنٹیفیکیشن کی گئی تھی شبیر احمد کے نام سے اور اس کے پوزیشن سے ہمیں انکرمنیٹنگ ڈاکومنٹس بیسائیڈز آرمز امنیشن ملا تھا انویسٹیگیشن میں ہم نے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی جس میں ایڈیشنل ایس بی ایڈی ایس بی آپریشن اور ڈی ایس بی ہیڈکوارٹر ان کی ٹیم نے انویسٹیگیشن کیا اس انویسٹیگیشن میں کچھ ہمیں فون نمبرز ملے تھے اور ان فون نمبرز کا جب ہم نے ایکزامینیشن کیا اس کا انٹرنیٹ پروٹوکال انیلیسز کیا گیا اس میں نکل کے آیا ہے کہ کچھ بندے جو جن کے فون نمبرز دکھائے گئے تھے ان کا آج کل کی ڈیٹ میں یا اس سے پہلے بھی اپلیکیشن سسپیشیس اپلیکیشن یوز کر رہے تھے لائک زینگی کونین کہ جو جنرلی ہم لوگ یا آپ لوگ روٹین میں نہیں یوز کرتے تھے تو اس کا ہم نے فلر انیلیسز کیا ان سسپیکٹس کو اٹھایا گیا ان کو بھلایا گیا فردر انٹرونگیشن جب کیا تو فیکٹس انہوں نے ڈائیولج کیے وہ کوئیٹ شاکنگ تھے پتہ چلا کہ ہمارے گادربل میں سرچ کے دو لڑکے ہیں ایک کا نام کیسر ہے ایک کا نام آسیب ہے اور ایک کنگن میں ایک جگہ ہے وہاں سے ایک لڑکا ہلال کر کے یہ تینوں سیکیروٹی گارڈ کا کام کر رہے ہیں سکیمز میں اور انہوں نے کچھ تو ایٹی ایم پہ اور سکیمز میں ہیں ایجنسی کے ساتھ کام کرتے کہ انہوں نے ہی یہ پلان بنایا یہ حمزہ ہزبی کے ساتھ فیس بک پہ چیٹنگ کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو ڈائریکشن دی گئے پاکستان کی طرف سے کہ آپ بی جے پی کے ورکرز کو ایڈنٹیفائی کریں یا کارڈر کو ایڈنٹیفائی کریں اور ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد ریکی کریں اور ان کو ٹاسٹ بھی آگیا تھا کہ ان کی کلنگ کرنی ہے انہوں نے مہن لیٹ رول جس نے پلے کیا اور کیسر نے ہی دوسرے انڈیویجولز کے مدد سے ایڈنٹیفیکیشن کیا اور بی جے پی کارڈر کے پانچ ڈیفرنٹ جو پوزیشن ہولڈرز تھے ان کو ایڈنٹیفائی کیا اور ان کے نام دیئے پاکستان میں کہ ان کی کلنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو سیکنڈ ٹاسٹ دیا کہ آپ کو نیکس نمبر پاکستان کا ان کو دیا گیا کہ آپ کو ابو کاسم نام کے کلگام کے ایک ملیٹنٹس کے تروں کنٹیکٹ کرنا ہے اور پھر یہ پلان ایگزیکیوٹ کرنا ہے فردر ان کو ایک آننون پاسن ہبا قدل سیری نگر میں ملتا ہے اور وہاں جا کے ان کو کنسائنمنٹ آف ویپنز اور کچھ فلیگز دیئے گے اب جب ریکاوری میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں فلیگز رکھے گے ہیں اور ان کو اس سمیں دو پسٹلز دی گئی تھی اور ساتھ میں آم زمینیشن تھا کچھ ڈیٹونیٹر بھی ہے بارہ مولا میں رڈی میٹ گارمنٹس کی دنیا میں جانا و پہچھانا نام ایمز گارمنٹس ہول سیل ڈیلرز اینڈ سپلائیز ہماری یہاں ہر طرح کے رڈی میٹ گارمنٹس ہول سیل قیمتوں میں دستیاب ہے بارہ مولا کزبے میں واحد اور منفرد ہول سیل دکان جہاں پر آلہ میار کے چینج گارمنٹس ہول سیل قیمتوں پر آپ حاصل کر سکتے ہیں ملبوسات سے وابستہ تاجر ہماری یہاں سے ہر طرح کی رڈی میٹ گارمنٹس امدہ کھیمتوں میں حاصل کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لئے آپ ہمارے پاس تخشیط لے آئیے ہمارا پتہ ہے ایمز گارمنٹ مجھ سے لالا کمپلیکس پرسٹ فلور پی ڈی وی ڈی روڈ بارہ مولا رابطے کے لئے ڈیل کریں 7006049296 7006951006 9906 424521 9906-424521 9906-424521 9906-424521